صلاة خیر من النوم توبہ کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا حضرت علی کرم اللہ و جہو نے اپنے ایک غلام کو اپنی پاس بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ فلا محلے میں فلا گلی میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کو میرے پاس میں لے کر آؤ پیارے دوستو اس کے بعد میں وہ غلام اس گھر میں جاتا ہے جہاں پر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے غلام ان سے کہنے لگا کہ اے لڑنے والو آپ کو حضرت علی نے اپنی بارگاہ میں حاضر فرمایا ہے اس کے بعد دونوں میاں بیوی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تمہارے آپس میں لڑنے کی وجہ کیا ہے تو اس سنکر اسورت کے شوہر نے کہا یا علی بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے جب سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تب سے میں نے اس کو چھوا تک نہیں جب بھی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھ کو اس میں گھنسی آتی ہے یعنی کہ ایک عجیب طرح کی نفرت ہوتی ہے بس پھر اسی بات کو لے کر میرے اور اس کے اندر جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے میں آج تک کبھی بھی اس عورت کے ساتھ بی بی جیسا سلوک نہیں کر پایا ہوں جب سے ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے تب سے ہم دونوں کے بیچ یہی تماشا بنا ہوا ہے یعنی تب سے ہم دونوں کے بیچ یہی معاملہ بنا ہوا ہے بس اتنا سنا تھا تو حضرت علی شیرِ خدا نے ارشاد فرمایا اے شخص فکر نہ کرو میں بھی تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں پیارے دوستو اس کے بعد میں حضرت علی نے اس کی بی بی سے فرمایا اے عورت میں جو کچھ بھی پوچھوں اس کے بارے میں تم سچ سچ بتانا پھر حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زنا کیا ہے اب وہ عورت حضرت علی کی بارگاہ میں تھی اس کو پتا تھا کہ جب حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارے گھر کے جھڑوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو کیا وہ میرے جھوٹ کو نہیں جان پائیں گے اسی طرح سے اس نے سب کو سچ سچ بتانا شروع کر دیا حضرت علی نے پھر پوچھا کہ اے عورت کیا تو نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زنا کیا تھا تو وہ عورت کہنے لگے ہاں یا حضرت علی آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے اس شخص سے بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ عورت کہنے لگے ہاں یا حضرت علی بیٹا پیدا ہوا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے پھر یہ مشورہ نہیں کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے معاشرے میں آ گیا اور اگر لوگ پوچھنے لگے کہ اس کا باپ کون ہے تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے کیا پھر تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کو جنگل میں نہیں فینکا تھا تو وہ عورت کہنے لگے ہاں یا حضرت علی ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد آپ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا کہ پھر جب تم دونوں اس بچے کو فینک کر واپس چلنے لگی تو وہاں پر ایک کتہ آیا تو وہ کتہ اس بچے کو کھانا چاہتا تھا اس وجہ سے وہ بچے کی طرف بڑھنے لگا یہ دیکھ کر تمہاری ماں نے اس کتے کی طرف ایک پتھر فینکا تھا پتھر دیکھ کر وہ کتہ تو وہاں سے بھاگ گیا مگر وہ پتھر اس بچے کے سر پر جا کر لگیا تھا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا تو کیا پھر تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کے سر پر پٹی نہیں باندھی تھی اس عورت نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا ہاں یا حضرت علی ایسا ہی ہوا تھا پیارے دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کہا اے شخص ذرا اپنے سر سے یہ رومال ہٹا نہ اس نے جیسے ہی اپنے سر سے رومال ہٹایا تو اس کے ماتے پر ایک زخم کا نشان نظر آیا یعنی کہ اس کے سر پر ایک زخم موجود تھا تو یہ دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ اچھگو نے فرمایا اے عورت یہ تیرا شوہر نہیں یہ تیرا وہی بیٹا ہے جس کو تونے پیدا ہوتے ہی جنگل میں فیک دیا تھا بعد میں تونے اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیا تونے اس کے ساتھ شادی کر لی مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ماہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کی حرکتی کرے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پاک رشتی کو بچانے کے لیے تم دونوں کے بیچ میں یہ دیوار پیدا کر دی تاکہ تم دونوں آپس میں نہ مل پاؤ اور تم دونوں آپس میں اس طرح کی حرکت نہ کر سکو اے عورت تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم دونوں ماں بیٹے ہو جاؤ اپنے گھر میں اور ایک ماں بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رہو پیادر تو یہ شان تھی حضرت علی کرم اللہ ہو جہو کی اس لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے ایسا کوئی بھی علم نہیں تھا جو حضرت علی کرم اللہ ہو وجہو کے پاس میں نہیں تھا اب پیارے دوستو ایک زناح کا دھندہ کرنے والی عورت کا بھی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے پیارے دوستو بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو بڑا ہی پرہیزگار اور نیک آدمی تھا اس کے علاقے میں ایک خوبصورت لڑکی بھی رہتی تھی جو اپنا جسم بیچنے کا کام کرتی تھی یعنی کہ اس کا جسم فروشی کا کاروبار تھا وہ لوگوں کے ساتھ پیسے کے بدلے میں زنا کرتی تھی زنا کے پیسے لے کر وہ لڑکی اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے ایک سونے کا پلنگ بنا لیا تھا اب وہ زنا کے بدلے میں لوگوں سے بہت بڑی رقم لینے لگی اور ان کے ساتھ زنا کرنے لگی ایک دن اوپر ہیز گار لڑکا کہیں پر جا رہا تھا راستے میں وہ لڑکی اس کو مل گئی اور اس کو دیکھ کر وہ لڑکا اس کے بھے میں ممتلا ہو گیا اس کے پاس میں گیا اور پوچھنے لگا اے لڑکی تو کتنی قیمت لیتی ہے تو اس نے اپنی قیمت بتائی اس کے بعد میں وہ لڑکا اپنی گھر گیا اور اپنی ساری جمع پنجی اکھٹی کی اور وہ سب سمیٹ کر اس لڑکی کی جھولی میں لاکتر ڈال دی پھر وہ لڑکی اس کو لے کر اپنے کمرے کے اندر چلی گئی اس کو سونے کی پلنگ پر بٹھا دیا اور اس کو چھونی لگی جیسے ہی وہ لڑکی نے اس لڑکی کو چھوا تو وہ تھر تھر کاپنے لگا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے بس یہی سوچ کر وہ اچانک اڑ گیا اور لڑکی سے کہنے لگا اے عورت میں نے جو کچھ پیسے تم کو دیے ہیں وہ سب تو رکھ لے اور مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے تو خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دی اور میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا تو یہ سن کر اس عورت نے اس کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ جاں نکل یہاں سے اب وہ لڑکا جب وہ وہاں سے نکلا اپنے گھر پہنچ گیا مگر اس لڑکے پر اپنی باتوں کا اثر چھوڑ گیا اب وہ لڑکی سوچنے لگے کہ یہ شخص ایک گناہ کرتے ہوئے بھی اتنا ڈر گیا تھا اور میں نے تو اپنی ساری زندگی اس گناہ میں گزار دی اب وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا اور اس لڑکے کو ڈھوڑنے لگی اب وہ لڑکے اپنے گھر سے نکلی اور اس لڑکے کو ڈھوڑنے لگی لوگوں کو اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئی جب وہ اس کے گھر میں پہنچی تو اس کو معلوم چلا کہ اس گناہ کا اتنا زیادہ صدمہ پہنچا کہ وہ اس صدمے میں ہی مر گیا ہے یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ عورت اور بھی زیادہ بیچین ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے جس کو اس نے کیا تک نہیں اس کی وجہ سے انتقال کر گیا اور میری تو ساری زندگی ہی اس گناہوں میں بیٹھ گئی ہے بس اب اس عورت کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا اور اس نے سوچا کہ جب مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے بس اس کے بعد میں اس عورت نے اپنا زناح کا دھندہ بند کر دیا اپنے سونے کا پلنگ چھوڑ دیا اور اپنی ساری دورت کو غریبوں میں دان کر دیا اور صدق دل سے اللہ سے توبہ کر لی اور اس کے بعد میں اس عورت نے اس شخص کے بھائی کے ساتھ شادی بھی کر لی نے اس کے بعد میں اس عورت کو دس بیٹے عطا کیے اور اس کے دس کے دس بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا یعنی کہ وہ سارے کے سارے اتنی زیادہ نیک اور پرہیزگار نکلے کہ وہ ہر دم اللہ کی عبادت میں لگ رہتے تھی اب پیارے دوستو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ